بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جناب کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے ہر حریت سے ہوں گے جہاں ہوں گے ہش پاش ہوں گے تو جناب میں بھی بلکل ٹھیک تھاک ہوں شکر الحمدلیلہ تو یہ صبح صبح کا ٹائم ہے اور میں ناشتے کی تیاری کر رہی ہوں تو آج میں سوچا کہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ناشتہ ہو جائے تھوڑا سا ڈیفرنٹ ایکز بناؤں گی جو کہ ترکی میں زیادہ تر لوگ کھاتے ہیں صبح ناشتے میں تو وہ ٹرکیش بریکفنس ٹائپ کچھ بنا رہی ہوں تو اس کے لئے میں نے تین ٹوماتر لے رہی ہے اور اس کو میں سیک لوں گی تاکہ اس کا جو اوپر سے چھلکا ہے نا وہ جلدی جلدی سے اتر جائے تو یہ سب سے زیادہ ایزی طریقہ ہوتا ہے ایزی وے ہے کہ آپ اس کو ڈیریکٹلی آگ کے اوپر سیکے ٹوماتروں کو اور ان کے چھلکے پھٹ کے ہوتی اتر جائیں گے تو اب میں نے یہاں پہ ایک چھوٹا سا پین لے لیا چھوٹا سا پین میں نے اس لئے لیا کہ اسی پین کو میں ایر فرائی میں رکھ دوں گی کیونکہ میرے ایر فرائی میں جگہ ہی اتنی سی ہوتی ہے یہ والے جو پین ہے نا یہ ایزیلی میرے ایر فرائی میں فٹ آ جاتا ہے اس میں میں نے ٹیو ٹری ٹیبل سپونس آئل ڈالا ہے یہ ہوت بھی نون سٹک ٹائپ ہے تو اتنا زیادہ آئل ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے تو جو ٹوماتروں میں نے پیل کر کے رکھے تھے اس کو چھوٹا چھوٹا کٹ کے تو اس میں آئل میں ڈال دیں گے پین میں اور پھر نیچے ہم نے آنکھ جلانے ہیں اور ساتھ ہی ہم نا اس میں گرین مرشے بھی کٹ کے ڈال دیں گے تو یہ تھوڑا کوئیک میتھرڈ ہے اس میں کوئی زیادہ خاص مسالے جاتے نہیں ہے یہ بالکل جب آپ ٹرکش اوملیٹ بھی کھاتے ہیں نا ٹرکش ایگز کھاتے ہیں تو آپ کو صرف نمک اور ٹوماتر کا ہی ذائقہ ہو رہا ہوتا ہے یا اوپر جو انہوں نے چیز ڈالی ہوئی ہوتی ہے اس کا ذائقہ ہو رہا ہوتا ہے بالکل جو بیسک ذائقہ ہوتے ہیں وہ چیزوں کے اپنے آرہے ہوتے ہیں اس ویسے اس میں اور کوئی ایکسٹر مسارہ نہیں جانے والا ہم اس میں ہوف ٹی سپون سالٹ ایڈ کریں گے اور اس کے بعد ہوف ٹی سپون یا بلیک پیپر یوز کریں گے اگر آپ کو بلیک پیپر یوز کرنا چاہتے ہیں اگر آپ کو بس نہیں ہے تو آپ اس میں تھوڑا سا پیپری کا پاودر یا تھوڑی سی لال مرش ڈال سکتے ہیں یہاں پہ نا ایک دم سے ویڈیو برائٹ ہو گیا اور میں سوشی تھی کہ یہ کیا ہوا نا تو ویڈیو اتنی رف کی ہوا لی ہے تو میں نے جب دیکھا تو کامرے کا تھوڑا سا لینس جو ہے وہ گندہ تھا تو جب میں جیسے ساف کیا تو ویڈیو ایک دم سے کلیر ہو گی وہ کھڑے کھڑے پیاس لگیا انہوں نے کہا ممی پانی چاہیے اور اب وہ مجھے کہہ رہے کہ آپ گلاس وہاں پہ راکھتے ہیں تو مزمل ہے مزمل کہیں آپ کو لیٹس لیس چاہیے میں نے کہا نہیں مجھے نہیں چاہیے تو فریج میں اس سے لیٹس لیس نکال کیلئے تو یہ دیکھیں اب جو ہمارا اوملیٹ نیچے سے اچھے سے پکنا چاہیے کیونکہ ائر فائر میں کیا ہوگا اوپر سے ہی اس کو سیک لگے کھڑے کا نیچے سے نہیں لگے گا نیچے سے جتنا ایک کا پانی ہے وہ سارا ڈرائے کریں گے اور پھر اس کے بعد ہم اس کو ائر فائم رکھیں گے تو یہ یہاں پہ ہیپی کاؤ کی چیز ہے میرے پاس دو پڑی میں ہیں تو میں نے دونوں چاہے وہ اس کے اوپر ڈال دیں اس چیز کا ٹیسٹ بہت مزے کا لگتا ہے اوملیٹس کے ساتھ اور یہ پروسیس چیز کا ایک سلائس ہے وہ بھی میں ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کے اوپر پھلا دوں گی یہ جب ابھی آپ نے ٹرائے کیا گھر میں تو آپ دیکھئے گا کہ جب آپ یہ اول اوملیٹ کھائیں گے آپ کبھی بھی دوسرا کوئی اوملیٹ نہیں ٹرائے کریں گے یہ اتنا ایک مزے کا ہوتا ہے ایک پوری پیوری بن جاتی ہے اور ساتھ وہ ایک رنی ایگ ہوتا ہے جو ہاپ فرائیڈ ایگ ٹائپ ہوتا ہے وہ بہت مزے کا لگتا ہے تو ساتھ میں نے اوپر تھوڑے سے اولیفز ٹال دیں ہیں اولیفز بھی آپ کو بتا ہے ٹاکیش ناشتے کا ایک کافی مین چیز ہوتی ہے اور ساتھ میں چیز بھی وہ لوگ تو پانچھے قسم کی چیز رکھتے ہیں پہلے ناشتے میں ان کی ایک ڈیفرن ٹائپ ہی تھوڑی سی کرسپیسی بریڈ ہوتی ہے تو اب یہ تقریباً تیار ہو گیا اب میں ایئر فرائیر میں اس کا لگ ہوں یار پلیز اب یہ دیکھیں مز سوچنا کہ ایتنا گندہ آپ کا ایئر فرائیر ہو ہوئے پلیز میں بریڈ کو کرنچی کیا تھا اس کے ٹوسٹ کیا تھا ایمین تو اس وجہ سے ایئر فرائیر کر یہ ہالو ہوگا ہے پلیز اگنور ایٹ پلیز یار پس کی بات ہے مجھے کچن ولوگرز کی بلکل سمجھنے آتی کہ اس طرح سے اتنا اقدم سے نیٹ ان کلین سب کچھ کر لیتے ہیں میں پورا دن کچن میں ہوتی ہیں اور میرے سے وہ چیزیں سبھالی نہیں جا رہی ہوتی ہیں پھر بھی آپ دیکھتے ہوں کہ میری ویڈیوز میں میس ہوتا ہی ہے تو یہ دیکھیں جو میں آپ کو بتائی تھی کہ میں تھوڑے پہلے بریڈ کرنچی کیا اس طرح سے تھا تو اب میں یہاں پہ اپنے لئے کافی بنانے لگی ہوں تو کافی بھی میری بلکل ہی تقریباً انڈ ہونے والی ہے تھوڑی سی رہ گئی ہے تو وہ بھی بری سٹاک کرنی ہے اب اصل میں کیا ہے نا کہ کافی آتی ہی نیس لے کی ہے تو وہ لینے کا دل ہی نہیں کرتا کیونکہ کافی ساری ایسی چیزیں جو ہم نے بائی کارٹ کی ہوئی ہیں جو پہلے سے پڑی ہیں وہ ہی چلنی ہیں بس نہیں کچھ بھی نہیں ہم لے کے آئے تو اب کافی کا بھی دیکھیں گے کیا کرنا ہے تو آج میں بلک کافی پیوں گی کیونکہ ناشتہ کافی ہیوی ہونے والا آج کا تو اس ساتھ میں اس ٹی ویر ڈالی ہے اس میں آپ کو بتا میں شگر نہیں لے دی تو میں نے یہاں پہ اوملیٹ کو گرنش کرنے کیلئے کیپسکم اور گرین کارینڈر جو ہے وہ کٹ چھوٹا چھوٹا کٹ کے رکھا ہوا ہے تو اب میرے حال سے تقریبا ہمارا ڈال ہی ہو چکا ہوگا دیکھ لیتے ہیں ہاں جی یہ پرفیکٹلی ڈال ہے یہ دیکھیں ایگز بھی کافی اچھے سے اوپر سے کوک ہو چکے ہیں چیز کے اوپر بھی بہترین سا کلر آ چکا ہے گولڈن برام سا تو اب ہم اس کو ایر فرائر میں سے باہر نکال لیتے ہیں یہ دیکھیں جو میں ابھی ڈش کا بتا رہی تھی بلکل میرے ایر فرائر میں فٹ آ جاتی ہے صرف یہی والی ڈش میرے ایر فرائر میں فٹ آ جاتی ہے اب پلاسٹک کی تو کوئی ہم چیز رکھ نہیں سکتے اس میں تو یا الومینیوم فوائل اس پہ چیزیں میں رکھ لیتی ہوں یا پھر میں اس ڈش کو یوز کر لیتی ہوں تو یہ جو میں نے کیپسکم اور گرین کارینڈر کارٹا تھا چھوٹا چھوٹا سا وہ میں نے اس کے اوپر سپرنگل کر دیا تو یہ دیکھیں کتنا مزیتار اور ٹیمپٹنگ سا لگ رہا ہے یعنی کہ جو لوگ کہتے ہیں ہمیں سپہ اوٹ کے بھوک نہیں لگتی ان کے آگے اگر یہ رکھتی ہے جائے تو ان کے بھوک ایک دم سے جا گوٹے گی تو یہ جو سات میں نے اب بریڈ کو لمبے لمبے سلائس کر کے اس کو کرنچی کیا تھا وہ اب میں اس کے سائٹس پہ لگا دوں گی اور یہ ویسے پراتھی کے ساتھ بھی اچھا لگتا ہے لیکن جو ان کا ایک ٹرڈیشنل بریڈ ہوتا ہے وہ کرنچی سا ہی ہوتا ہے یعنی وہ کافی ہارڈ بریڈ ہوتا ہے جس کے ساتھ وہ یہ کھاتے ہیں اس کے پر وہ لوگ بٹر لگاتے ہیں اس کے بعد اس کو کھا لیتے ہیں تو میں نے بس یہ جگار ہی تقریباً کیا صبح صبح اس ٹائپ سے میں نے بنا دیا تھا اب ناشتہ کرنے کے بعد میں کیشن میں آئی ہوں آج میں سوچے تھی کہ جو پیزا دو ہے اس کو تقریباً پیزا کی جو بیس ہے وہ بنا کر میں فریز کر دوں گی بچوں کے لئے کیونکہ وہ کسی بھی وقت شور ڈالن شروع کر دیتی کہ انہیں پیزا چاہیے تو یہ ایک کلو میدہ ہے اور اس میں ایک ٹی سپون میں نے ڈال دی ہے بیکنگ پاوڈر اور یہ ایک کلو میدہ کے حساب سے جو پاکٹ ملتا ہے جیسٹ کا وہ ہم پورے کا پورے اس میں ڈال دیں گے یہ بھی کو پرفیکٹ کونٹیٹی ہوتی ہے اس میں دو چمچے ہوتی ہیں ٹھیک ہے اگر آپ نے آدھا کلو میدہ لیا تو اس میں آپ نے آدھا پیکٹ ڈال لیں اور اگر کلو میدہ لیا تو آپ نے پورا پیکٹ ڈال لیں اور ساتھی دو ٹیبل سپون بھر کے چینی کے ڈال دی میں نے اس میں اور ہاف ٹی سپون نمک کی ڈال دی ہے تھری فائف ٹیبل تھری ٹو فائف ٹیبل سپون کوکنگ آئل کے جائیں گے یہ آپ گھی بھی یوز کر سکتے ہیں اس میں کوکنگ آئل تھوڑا ہینڈی ہوتا ہے اس میں ناپنے میں میں نے مکسر کو چلا دی ہے تاکہ جو انگلیجنٹس ہیں یہ ایک دم سے مکس ہو جائے اور پھر ساتھ ہی میں اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ڈالوں گی تاکہ مجھے آئیڈیا ہوتا رہے کہ مجھے کس ٹائپ کی کتنی ٹھیک جو ہے کتنی ٹھین اور کتنی ٹھیک مجھے ڈو چاہیے اچھا نا میں اس میں چوپر میں آٹا گون دیتی ہوں تھوڑا سا اگر تین چاہ روٹیوں کا گون نہ ہو تو بڑی آسانی رہتی ہے آپ یقین کریں کہ ادھر آپ نے آٹا گون دا آپ نے نکالا اور آپ نے اسی وقت پکا لیا بہترین روٹی پکتی ہے اتنا اچھا آٹا گون جاتا ایک دم سے تو یہ دیکھیں میں تھوڑا تھوڑا سا پانی ڈال کے نا اس کو دیکھ رہا ہوں کہ یہ مکس ہونے کے بعد کتنا سا ٹھیک ہو جاتا ہے نا تو اس طرح میں کر کے نا سا سا تھوڑا تھوڑا پانی ڈالتی لوں گی اور آم مجھے لگتا ہے کہ یہ تھوڑا سا اس میں پانی ہو جائے گا اور پھر یہ بھی کسیٹ ہو جائے گا تو شناب تقریباً دو تین چکر اور لگیں گے اور یہ بالکل تیار ہو جائے گا اور پھر میں اس کو ایک باول میں نکال لوں گی آم پھر نا ہم نے اس کو تقریباً ریسٹ دینا ہے گھنٹے کا یا آپ دو گھنٹے کا بھی ریسٹ دے سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے آج کل تھوڑی ٹھنڈ زیادہ ہے تو اس لیے سے آپ کو زیادہ ریسٹ دینا ہوگا تاکہ یہ نا جو ڈو ہے وہ اپنی والیم سے ڈبل ہو جائے تو اس طرح یہ دیکھیں کتنی سموڈ ڈو بن گیا نا اگدم سے ہارلی مجھے دو منٹ لگیا ہوں گی پوراٹا گوننے میں پورا پروسس کرنے میں تو اب میں اس کو ایک باول میں کنورٹ کرلوں گی اور اس کو اس کے پر تھوڑا سا آئل لگا کے یا پانی بھی اب لگا سکتے ہیں میں آئل لگا رہی ہوں تاکہ کرسٹی نہ ہونا تو پھر اس کے بعد میں اس کو کلنگ فرم لگا کے اس کو رکھ دوں گی تھوڑی دیر کے لئے آئی مین جب تک میں دوبارہ کیچن میں نہیں آتی تو یہ تھوڑا پہلے کا کام کرنے والا تھا نا یہ اس وجہ سے میں نے کر کے رکھ دیا تاکہ پھر جب میں دوبارہ کیچن میں آؤں تو وہ ڈو رائز ہوئی ویور میں اگلا کام کرلوں تب تک میں باہر کشور کرلوں گی اچھا یہ کرنے کے بعد میں سب سے پہلے تو مشین ساف کرتی ہوں کیونکہ جو مشین ہے نا تھوڑی دیر کے لئے آپ آٹا گوند کس کو رکھ دیا تو یہ بالکل آٹا سخت ہو جائے گا اور اس کے بعد تو یہ اترے گئی نہیں اس کے بعد کافی زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے اس لئے میں لگے ہاتھوں ساتھ ساتھ مشین کو ساف کر دیتی ہوں تو یہ تھوڑا سے ہینڈی ہو جاتا ہے اور ساتھ ہی نیچے کافی آٹا پھیل گیا تھا جو میں نے ابھی گوندا ہے وہ سوکاس آٹا تھا وہ بھی میں نے سارا کا سارا جہے بس سمیٹ دیا تو یہ شیلف بالکل نہیں ٹنکلین ہو گیا تو یہ دیکھے جنب یہ ڈو بھی میں نے اپ سائٹ پر رکھ دیا اور مشین بھی دھو کہ میں نے اس کو بھی سائٹ پر رکھ دیا تو ایک طرف سے تو کام میرا کمپلیٹ ہو گیا کچن سے تو ساتھ ہی مجھے یاد ہے کہ چکن وغیرہ نکال کر رکھتا ہوں کیونکہ یہ ڈی فروسٹ ہونے میں بھی کافی زیادہ ٹائم لگے گا تو ایک میں جو ہے چکن بریسٹ ہے ہاں جی اس میں چکن بریسٹ ہے جو میں بون لیس بنوا لیتی ہوں چار پانچ لے آتی ہوں پھر وہ تقریباً جب بھی کچھ بنانا ہو ایک ایک نکال کے میں جوز کر دی رہتی ہوں اور اس میں ہول چکن تھا تو آج میں سوچی تھی کہ چکن بناوں دیکھوں گی اگر رات کو میں پر سوڑا سا ٹائم ہوا تو چکن بنا لوں گی آج پیزا بنانا تھا تو کافی ساری ایسی چیزیں جو ہتم ہو رہی ہوتی تھی ری سٹوک کرنی ہو تھی تو وہ میں نے آج سمجھے کی چیز وکرہ کی شاپنگ کیا ہے تو یہ جو سب سے پہلے میں نے پیکٹ نکال لیا یہ شریڈ چیز ہوتی ہے اور وہ پہلے سے موزڈیلا چیز جو ہے وہ شریڈ کر کر رکھی ہوتی ہے پھر یہ ہیپی کاؤ کے بھی جو ٹائنگل سلائسز ہوتی ہیں اور ساتھ میں یہ ایڈم چیز ہے موزڈیلا چیز ہے یہ دو پیکٹ لیا تھے اور اس کے ساتھ یہ سلائسز ہیں چیز کے جو سلائس نہیں ملتے سنگل سلائسز ملتے ہیں جو برگرز اور سینوچز میں یوز ہو جاتے ہیں یہ وہ ہیں اور ساتھ میں جو چیڈر چیز ہیں وہ میں نے ایک بڑا بلوک لے لیا تھا یہ اب کافی عرصہ چل جائے گا اس کی تینشن حتم ہوں کی ہے تو ایک میں نے یہ لے لیا تھا تو جناب یہ تھی آج کی میری شاپنگ جو میں بس ایسے ہی گئی تھی کیونکہ آج پیزا بنانا تھا مجھے لگا کہ چیزیں جو ہیں وہ کافی زیادہ ہتم ہو جائیں گے اور پھر ری سٹوک کر لیتی ہوں آج تو جناب طب تک ٹریباً رات کا وقت ہو گیا ہے کافی زیادہ میں دن کو بیزی ہو گئی تھی شام کے ٹائم پہ اب کوتہ بزار بھی چلی گئی تھی اور چھوٹے موٹے اور گھر کی کام تھے بچوں کے کام تھے تو اس کے بعد میں فارغ ہو کے تو میں کچھن میں آگئی تھی میں نے سوچہ آپ جو پنگا لے لیا ہے وہ پیزا ڈو جو بنا کر رکھتی اب اس کا کچھ نہ کچھ کر لوں بالکل بھی موٹ نہیں ہو رہا تھا کچھ بھی کرنے کا تو ابھی پھر میں کچھن میں آئی گئی تھی تو میں نے سوچہ آپ یہ کری لیتی ہوں تو یہ دیکھیں جناب ڈو میری بلکل ٹھیک سرائز ہو چکی ہے یہ دیکھیں اس کے اندر جو بابلز بنتے اس کا مطلب ہے کہ آپ کی ڈو بلکل تیار ہو چکی ہے اب میں اس ساری ڈو کو باہر نکال لوں گی تھوڑا سا مجھے خشک میدہ یا آٹا وگرہ کچھ لگانا پڑے بہت زیادہ سٹیکی ہو رہی ہے تو یہ بیسٹ ڈو ہوتی جو سٹیکی ڈو ہوتی ہے وہ بیسٹ ڈو ہوتی ہے اس سے آپ کی جو پیزا سے ہیں وہ بلکل فلافی سے بنتے ہیں آپ کی جو کچھ لوگ کہتے ہیں ہماری پیزا ڈو بہت ہارڈ ہو گئی ہے یعنی کہ جو کرسٹ ہے اس کی وہ کافی ہارڈ بندی ہے تو اگر آپ کی ڈو کی یہ پوزیشن ہوگی کہ وہ سٹیک کرے ہوگی ہینڈ پہ یا نرم ڈ ہوگی تو آپ کی جو پیزا کرسٹ ہے وہ بہت مزے کے فلافی اور نرم بنے گی تو جناب اب میں نے یہ ڈو کا لمبا سا لوگ سے بنا لیا ہے تو اس کو بنانے کا مطلب یہ کہ جب آپ نے پیڑے کرنے ہیں تو آپ نے ایک نائف سے پیڑے کر لینا ہے آپ نے کھینچنا نہیں آتا کیونکہ سارا جو ببلز ہوں گے وہ اس میں سے حراب ہو جائیں گے اس طرح سے پوشن کرتے جانا ہے اور پیڑے بناتے جانا ہے اس طرح سے ٹھیک ہے بلکل آپ نے ہلک 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 ہاتھ رکھ کر کام کرنا ہے تو اس طرح سے آپ نے یہ دیکھیں میں نے کتنا لائٹ ہاتھ رکھ ہوا ہے اس کے ڈو کی اوپر اس طرح سے آپ نے سب کو کارتے جانا ہے برابر برابر کر کے آپ کو حصہ مجھا جائے کی کتنا کتنا لینا ہے تو آپ اپنے پیتزا کے حساب سے میں میڈیم سائز کا پیتزا بنانا چاہ رہی ہوں تو اتنے سے پیڑے کافی ہو جاتے ہیں ہمیں انتبا رکھتی ہے تھوڑا سا گرم ہونے کے لئے تو ہیدر میرے ساتھ ساتھ وہ ایک چیز کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں وہ دیکھتے رہتے ہیں کہ ممی کیا بنا رہی ہیں تو وہ کافی ایک سائیڈیڈ ہے کیج کیا بننے والا ہے تو جناب اب میں یہ جو سارے پیڑے ہیں نا وہ ایک ہی دفعہ بیل ہوں گی اور اوپر نیچے روٹیاں رکھتوں گی تاکہ پھر مجھے نا ویڈیو بنانے میں تھوڑی آسانی ہو جائے گی ایسے مجھے میں بہت زیادہ تھگی ہوں بہت زیادہ تھگی ہوں اس ٹائم پہ کہ میں نہیں چاری کہ میں بار بار کیمرے کو کبھی یہاں رکھوں اور کبھی وہاں رکھوں اس وجہ سے میں نے سارے روٹیاں ایک ساتھ بنا لیں بے لیں اور اس کے بعد میں جو کیمرہ ہے وہ شفٹ کروں گی تاوے کے سائٹ پہ آپ یقین کریں کہ میں اس ٹائم تک کتنی زیادہ تھگ گئی ہوں نا کہ میرا دل کر رہا تھا کہ میں کہیں پہ بھاگ جاؤ اور کوئی اللہ کا بندہ آج ہے اور وہ کہا یار آپ ریسٹ کریں ہم کر لیتے ہیں لیکن ایسے کہاں ہوتا ہے جو آپ نے لائف پنگا لے لیا آپ کو وہ حدی بھوکتنا ہے کوئی آپ کی جگہ پہ آکے نہیں وہ چیزیں فیس کرے گا وہ آپ کو حدی کرنی ہے تو یہ دیکھیں میں نے نا اس طرح سے روٹیاں بیل کے نا ایک روٹی بیل کے ایسے پلیٹ پر رکھی اس کے بعد میں اس کے اوپر ساری رکھ دی جاؤں گی تو یہ بھی کافی ایزی ہو جائے گا میرے لئے اب جب میں وائس آور کرنے بیٹھے اور مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ یار میں نے کوئی بڑی ویڈیو بنا لیا آج تو آج تو وہ وائس آور ہی نہیں ہتم ہو رہا اچھا وائس آور بھی کیا نا بچوں والے گھر میں کیا ہوتا ہے آپ ایک وائس آور کرتے ہیں درمیان میں کوئی روتا ہے کسی کو دودھ چاہیے ہوتا ہے کسی نے واش روم جانا ہوتا ہے وہ ممی 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 ہو رہی ہوتی ہے پیچھے اور آپ وائس آور کر رہے ہوتے ہیں آپ ایک لائن بولتے ہیں پھر اس میں آپ ریالائز کرتے ہیں کہ اوہو اس میں تو کوئی آواز آگی کسی بچے کی پھر ڈیلیٹ کرو یار یہاں پہ نا میں بچوں میں ساتھ ولوگنگز کر رہے ہوتے ہیں ہیٹس آف ٹو یو یار بہت مشکل کام ہے یہ تو جناب یہاں پہ جو ہیدر ہیں وہ نا لائن کو دودھ پلا رہے ہیں یہ میری سب سے چھوٹی والی بیٹی ہیں جو ابھی صرف پانچ ماں کی ہیں تو وہ ان کو دودھ پلا رہے ہیں میں نے ان سے کہا پلیز آپ ان کو دودھ پلا دیں تو یہاں پہ میں نے چیکن کو چھوٹے چھوٹے سے پیسز کر لیا تھے یہ چیکن بریسٹ میں نے دی فروسٹ کرنے کے لئے رکھا تھا یہ تقریباً دو چیکن بریسٹ ہیں اور میں نے اس میں ٹری فور ٹیبل سپون آئل ڈالیا تھا اور دو چمچ بھر کے اس کے تکیں مسالے کے ڈالیا تھے یہ نیشنل کا لیلے یا شان کا لیلے میں یہاں پہ شان کا یوز کر رہی ہوں مجھے شان کی پروڈکٹس کافی اچھے لگتا ہیں وہ کافی سمود ہوتا ہے اور دو ہی ٹیبل سپون میں نے گارلک پاورڈر ڈالیا اور ہاف ٹیبل سپون میں نے اس میں نمک ڈالیا بس ٹوٹل اتنی سی چیزوں سے آپ نے اس کو دکوں کو بنا لینا ہے تو دیکھیں یہاں پہ ہیدر مجھے کہہ رہی تھی کہ میں نے آپ کی ہیلپ کرنی ہے کوکنگ میں تو آپ مجھے سپیچلہ دے دیں میں اس کو سٹیر میں کروں گا پھر میں اس کو سڑی دری کے لئے سپیچلہ دے دیا تھا وہ کافی سادہ ہوش ہو رہا تھا کہ ابھی میں کوکنگ کر رہا ہوں تو ہی سمس سو ہیپی کہ وہ دیکھیں کتنا پروفیشنل ہو کے نا وہ چمچ ہلا رہے اور کبھی کبھی تو یہ ایسے کرتے ہیں جیسے وہ پراتے کو فلپ کرنے کی ٹیکنک ہوتی ہے نا یہ بھی ان کو آتی ہے تو یہ ہم اکثر ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں یار یہ تو ہمارا چھوٹا سا شیف ہے یہ تو فیوچر شیف ہے بھئی اس کے ساتھ کوئی پنگا نہیں کرنا اچھا آپ کو پتے جب تک ہم میں کشن میں گھڑی رہتی ہوں نا کچھ کوکنگ کرتی دیفنیٹلی وہ وہاں تک چھولے تک نہیں پہنچ پاتا اس وجہ سے وہ چیئر لیا آتا ہے اتا چھوٹا ہونے کے باوجود بھی نا وہ مجھے کافی سارے ٹپس دے رہا ہوتا ہے اپنی طرف سے کہ ممی اس کو ایسے کر لیں اس کو ایسے کر لیں یہ دیکھیں کھوک ہو گیا ہے یہ کافی ہوت ہے this is so yummy this and that تو یہ دیکھیں جناب میں نے روٹیاں بنائی تھی نا جو ہم نے پیزا ڈو بنائی تھی روٹی ٹائپ میں اس کے اوپر آپ کوئی بھی پیزا سوس لگا لیں ابھی میں پس وہ نہیں تھی میں نے اس میں کیا کیا کہ کیچپ لگا لیا تو جناب اس کو اچھا سا spread کرنے کے بعد ہم اس کے اوپر جو ہم نے چکن بنائے تھا جو ہم نے چکن ٹکا بنائے تھا وہ ہم اس کے اوپر لگا دیں گے اگر آپ کو زیادہ پسند ہے چکن تو آپ زیادہ لگا سکتے ہیں میڈیم سے کم بہت کم بھی لگا سکتے ہیں درمیانہ بھی لگا سکتے ہیں میں اس میں درمیانہ درمیانہ لگا ہوں گی کیونکہ میرے بچوں نے تو وہ نکالی دیں وہ سب کچھ سائٹ پکر کر رکھ دیں گے میں تھوڑا سا پریزنٹبل بنانے کے لیے اس کو یہ سب کچھ کر رہی ہوں کہ وہ اٹلیسٹ کامرے پر تھوڑا سا آئی کیچنگ لگے ورنہ تو میرے بچے بلکل سمپل سا پیزا کھاتے ہیں پیزا باہر سے بھی ہمانگواتے ہیں وہ سالی ٹوپنگ اتار دیتے ہیں اور نیچے سے وہ بلڈ کھا رہے ہوتے ہیں بس بتانی عجیب سے بچے ہیں تو اس کے بعد میں چڈر چیز نے یوز کروں گی مجھے جو پرسنلی جیس کا فلیور اچھا لگتا ہے وہ یہ ہیپی کاؤ والی ٹرائنگل چیز ہوتی ہے یہ میں اس کے دو ٹرائنگل ہیں یہ میں تھوڑے تھوڑے کرمبل کر کے اس کے پر ڈال دوں گی چڈر چیز کی جگہ پر تو یہ کافی مزے دار اس کا ٹیسٹ آتا ہے کبھیا بھی ٹرائے کیجئے گا چڈر چیز کی جگہ یہ ڈال کے بہت مزے کا ٹیسٹ آتا ہے صحیح وہ چیز کا رچ ٹیسٹ آتا ہے جو آپ اسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں ایک چیز سے تو یہ میں نے فریز کی ہوئی تھی یہ فریزر میں بڑی ہوئی تھی اس وجہ سے یہ جیسی دی فروسٹ ہونا شروعی تو یہ کافی کرمبلی سی ہوگی ورنہ یہ کریمی چیز ہوتی ہے اسے سے کرمبل نہیں کرتی آپ پھر اس کو کٹ کے چھوٹے چھوٹے پیسیز کٹ کر کے ڈال سکتے ہیں تو اس کے بعد میں نے یہ کارن اس کے پر ڈالیں یہ میں بس نا اوپا فرائز والے جو اوپا کے جو کارن سے وہ بڑے میں ہیں جو فریز ہوئے میں ملتے ہیں ایک اور کمپنی کے میں لیکی آئی تھی کارن سے وہ اتنے مزے دار تھے اتنے بڑے بڑے کارن سے بڑے مزے کے تھے وہ میں بھول گئی ہوں بتا نہیں کون سے کمپنی تھی کیونکہ اس کے بعد ہم نا یہ دو بڑے بڑے جو پیکٹ تھے ایک پیکٹ ملتا ہے اوپا کا وہ ہم لے آئے تھے تو یہ اب کافی دیر سے پڑے میں یہ اب مجھے وہ والی کمپنی یاد نہیں کون سی تھی تو یہ دیکھیں یہ شرائیڈ چیز جو ہے وہ موزڈیلا چیز ہے یہ بڑی ہینڈی ہوتی ہے یہ آپ نے پیکٹ لاکھ رکھ دیا اور فوراں سے جب پیزا کھانے کا دل ہوا تو اوپر ڈالیا اس کو کوئی دی فروسڈ نہیں کرنا پڑتا یہ کافی اس کی شیل ف لائف زیادہ ہوتی ہے آپ فریزر کر لیں اور بعد میں اس کو اس کے اوپر ڈال لیں تو چناب لاسٹ میں بار ہی آجاتی ہے ہماری اولیفز کی وہ ہم نے بلاک اولیفز ہی ہمارے ڈال دینے یہ بھی آپ اپنی مرضی سے ڈال سکتے ہیں زیادہ ڈال سکتے ہیں کام ڈال سکتے ہیں تو چناب یہ میں نے اس کے بعد انینز ڈال دیا ہیں یہ بلکل انینز تو نظر ہی نہیں آرہے اتنے گندے سی انینز آئے میں ہیں وائٹ ہی کلر کے نہ ان کا کوئی ٹیسٹ نہ ان کا کوئی کلر ہے اب پانچ کلو منگوہ کے رکھتی ہیں نہ یہ ہتم ہو رہے نہ جان چھوٹ رہی ہے اس کے بعد ہم تھوڑی سی شیملا مرچے رکھیں گے اس کے اوپر میں یہ لمبی لمبی سی نا اس کے سٹریپس کارٹ لیں شیملا مرچوں کے تو چناب ہمارا پیزہ تیار ہے ایر فرائر میں جانے کے لئے کیونکہ نیچے سے اوپر سے دو تو بلکل تیار ہے صرف چیز کو ملٹ کرنا تو وہ ایر فرائر بیسٹ آپشن تو جانب یہ گیا ہمارا پیزہ ایر فرائر کے اندر اب ہم نے اس کے ایٹم فریجر سیٹ کر دیں گے اور اس کو ہم نے دو سے تین منٹ کے لئے چھوڑ دینا ہے یا پانچ منٹ تک کے لئے چھوڑ دینا ہے میں تقریبا تین ایک منٹ کے لئے چھوڑوں گی تو جو ہم نے تکے بنایا تھے وہ کافی زیادہ بنایا تھے یعنی کہ دو چیسٹ پیس تھے تو اس کو میں نے زیپ لوگ بیگ میں رکھ دیا ہے تو جو زیپ لوگ بیگ ہوتے اس میں جب آپ چیز کو فریز کرتے ہیں تو وہ کافی دیر تک رہتی ہے اس میں کوئی فریزر کی سمیل وغیرہ نہیں جاتی تو یہ میں نے تین سائزز کے کافی سارے زیپ لوگ بیگ سے رکھے ہوئے ہیں ایک یہ بلکل درمیانے سائز کے اس میں آدھا کلو چیز آرام سے آجاتی ہے ایک جو ہے وہ اسے چھوٹا اس میں پاؤ چیز آرام سے آجاتی ہے اور ایک جو ہے وہ سب سے بڑا والا جو ہے وہ میں نے ایک کلو والا رکھا ہوا ہے اس میں آپ ایک کلو چیز آرام سے رکھ سکتے ہیں میں ان میں گارلیک جنجر سپینیچ کیپسکم مکس ویشٹیبلز کوئی لیفٹ آور سالن یا کچھ بھی کوئی مسالہ وغیرہ رکھ دیتی ہوں اور وہ فریزر میں کافی عرصہ پڑھ رہتے ہیں اس میں کوئی سمیل وغیرہ نہیں جاتی جب بھی آپ اس کو یوز کرتے ہیں وہ فریش ہی نکلتے ہیں تو اس کا کافی زیادہ فائدہ ہو جاتا ہے تو اب یہ جو بیکری کے شاپرز ہوتے ہیں یہ بھی میں نے پھینکتی ان میں بھی چیز فریج میں رکھو کوئی سمیل نہیں جاتی تو اب یہ جو میں نے پیزا ڈو بنائی مئی ہے وہ میں اس کو ایک بیکری کا شاپر پڑھائی میرے پاس اس کے اندر اچھے سے پیک کر کے فریزر میں رکھتوں گی اور جب میں نے پیزا بنانا ہوگا ایک ڈو وہاں سے نکالی اس کے اوپر سٹفنگ لگائی اور اس کو بیک کر لیا بس اچھا ایک دن پورا لگتا ہے اسی چیزوں کو منیج کرنے میں لیکن پھر آپ کو تقریباً ہفتہ دو ہفتہ بڑی آسانی رہ جاتی ہے تو یہ تھوڑی سی محنت کر لینی چاہیے تو یہ دیکھیں ہمارے پیزا جو ہے وہ بلکل تیار ہو چکا ہے کتنا مزیدار سے اس کا کلر آیا ہے نا ہم عورتے بھی کتنی عجیب ہوتی ہیں پورا دن ہم لوگ محنت کرتے ہیں تھک کے چور چور ہو جاتے ہیں کمر بلکل اکر جاتی ہے ٹانگیر بلکل جواب دے جاتی ہیں اور پھر کیا ہوتے ہیں کہ آپ کی فیملی کو جب وہ چیز اچھی لگتی ہے اور جب وہ آپ کے تھوڑی سی تعریف کرتے ہیں ہم دوبارہ سے اپنی انی ٹوٹی ہوئی ٹاگوں کے اوپر اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور ہم دوبارہ سے بلکل فریش ہو جاتے ہیں اور پھر ہم یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کو کچھ چاہیے بس علم یعنی ہم ماں کو ہم عورتوں کو بنائے ہی کچھ ایسا ہے تو جناب یہ دیکھئے ہمارا پیتہ کتنا مزیدار سا ریڈی ہو چکا ہے تو اب یہ میں کٹ کر کے مزمل اور حیدر دونوں کو دوں گی اور وہ کافی ہوش ہو جائیں گے اس کو لے کے تو جناب ولوگ اینڈ کرنے کے ٹائم آ چکا ہے ایم سو سو سوری آج کے ولوگ کافی لمبا ہو گیا تھا مجھے خود سمجھ نہیں آئی اصل میں جب میں نے کوئی چیز سکیپ کرنا چاہیے تو مجھے حیال آئے کہ نہیں یہ بھی سٹیپ امپورٹنٹ ہے یہ بھی امپورٹنٹ ہے اس طرح کرتے کرتے کچھ ولوگ زیادہ ہی لمبا ہو گیا تو جناب ولوگ اینڈ کرنے کا ٹائم آ چکا ہے تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو ولوگ پرسند آیا ہوگا اگر پرسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور ویڈیو میں کافی سارے فلوز ہوں گے انہیں پلیز اگنور کر دیجئے گا اس دعا کے ساتھ کے جہاں رہیں ہوش رہیں آباد رہیں مجھے دعاوں میں یاد رکھیں تو جناب ملتے ہیں اپنے نیکس ولوگ میں تب تک کے لئے خدا حافظ